بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لو خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک طبعہ پھر حاضر ہوئے آپ کی حدمت میں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک یہ رہے گا کہ پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں ڈولر کی پرائیسز دیکھ لیجئے پیٹرل پرائیسز دیکھ لیجئے جو ڈیلی اشیاء ہیں ان کی پرائیسز میں بھی دیکھ لیجئے اور جو سکیورٹی کی صورتحال ہے اس کی بھی آپ حالت دیکھ لیجئے اس کے بارے میں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج لیکن سب سے پہلے میں آپ سے ریکویش کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں جی تو اب میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کروں گا ملکی حالات کے بارے میں جی تو ملکی حالات جو تھے ہم دیکھتے تھے کہ عمران خان کے دور سے ہی بگڑنا شروع ہوئے ہماری ایکانومی جو تھی 5.8 پر کھڑی ہوئی تھی جیسے ہی عمران خان آیا ملکی حالات بگڑنا شروع ہو گئے اور ملک کی جو ایکانومی ہے اس کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا ملک کے اندر کرپشن کے بازار گرم ہو گئے اور کرپشن انڈکس کی جو رینکنگ تھی اس کے اندر پاکستان اوپر جانا شروع ہو گیا پاکستان میں گوگی جیسی جو خواتین تھی وہ فرنٹ مین تھی عمران خان کی اور اسی طرح آج سٹاک مارکٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سٹاک مارکٹ نے گرنا شروع کر دیا ہے اور جب سٹاک مارکٹ گرتی ہے تو یہ انڈکیٹر ہوتی ہے کہ ملکی حالات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہیں کیونکہ سٹاک مارکٹ ڈریکلی پروپورشنل ہوتی ہے آپ کے ملکی حالات کے ساتھ اور جو فورن انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے پیسے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اس ملک کے اندر تو ظاہرہ سٹیبلٹی ہی نہیں ہے ملکی حالات جو ہیں روز ہم دیکھتے ہیں کہ مران خان کوئی نہ کوئی دھنڈہ کر کے بیٹھا ہوگا اور کہیں پہ سڑک بلوک ہوگی پھر جو سکیورٹی کی صورتحال اس کے بارے میں بھی ڈسکس کروں گا پاکستان کے بارے میں بات کریں یہی صورتحال چلتی رہی تو آنے والے دو سے تین ماہ جو ہیں وہ بہت مشکل ہو جائیں گے ہمارے جو ملازمین ہیں سرکاری اور سپیشلی جو پنڈی بوائز ہیں ان کی تنخاؤں کے لیے بھی پیسے نہیں نکلیں گے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو آپ نے پروجیکٹ انسٹال کیا تھا عمران خان پروجیکٹ آج وہ فلوپ ہونے کے بعد اب شباز شریف اور لندن جو پلان ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شباز شریف وہاں پہ گئے اور دیگر بھی کابینہ کے جو سینئر ارکان تھے نماز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں اب پنڈی بوائز سے کہ ان ساروں کے اوپر آرٹیکل چھے لگایا جائے اور جبکہ شباز شریف اور زرداری یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہاتھ ہولا رکھا جائے لیکن نماز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے پنڈی بوائز کی طرف سے ہمیں شورٹی دی جائے کہ ہم جو بھی کام کریں گے ملک کے لیے اور ملک کو اس جو آج ہم بہران دیکھتے ہیں اس بہران سے ہم بہت جل باہر نکال لیں گے آپ ہمیں یہ شورٹی دیں کہ آپ آئندہ اس طرح کا کوئی پروجیکٹ جو ہے انسٹال نہیں کریں گے اور ہمیں جو ہے پوری طرح سے کام کرنے دیا جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو آج کل ڈریکٹ میر جعفر اور میر صادق کا نام لے کر حملے کرتا ہے کیونکہ کچھ اکتیس مائی تک جو ہے وہ کچھ نئی تائیناتیاں ہونی ہیں اور اکتیس مائی کے بعد ہو سکتا ہے کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں انانا شروع کر دی جائیں تاکہ جو نئی تائیناتیاں آئیں گی ظاہر ہے وہ بڑی سینئر تائیناتیاں ہوں گی اور جو کنٹرول ٹاور ہے اس کی طرف سارے لوگ ہی دیکھتے ہیں وہاں سے ہی سگنل پگڑتے ہیں اور کنٹرول ٹاور جیسا چاہے گا ویسا ہی اس ملک میں بھی ہوتا ہے تو اب جو عمران خان ہے وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے ظاہر ہے کنٹرول ٹاور کے اوپر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں اس ملک کے اندر اب نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی شورٹی دی جائے کہ ہمیں جو ہے کھل کے کام کرنے دیا جائے گا اور جو نئے الیکشن ہے اس کے بارے میں الیکشن کمیشن ہی کہہ چکا ہے کہ ہم سبتمبر اور اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں لیکن اس ملک کے جو ابھی حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیوں ٹھیک نہیں کی جا رہے ہیں کیونکہ اب بھی نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پہلے ہمیں شورٹی دی جائے پھر ہم سٹیبلٹی بھی ملک کے اندر لے آئیں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو تعلقات ہیں اور یہ جو شریف فیملی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تعلقات ہر جگہ پہ ہر ملک کے ساتھ ہیں اور یہ اس ملک کو اس بہران سے باہر نکال سکتے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے اگر ہم ترکی کی بات کریں تو ترکی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں جو طیب اردوگان کی بیٹی تھی اس کے نکاح کے اندر ایک جو گواہ تھا وہ نواز شریف بھی تھا اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنے قریبی تعلقات ہوں گے کہ اس نے اپنی بیٹی کے نکاح میں ایک جو گواہ تھا وہ نواز شریف کو بنایا اسی طرح سعودیز ہیں سعودیز کے ساتھ ظاہر ہم جانتے ہی ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ جب نواز شریف کو ملک سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے سعودیہ میں ہی سٹیک کیا تھا اور سعودیہ نے ہی ان کو جو ہے وہ پناہ دی تھی تو سعودیوں کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسی طرح دبائی والوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں تو نواز شریف صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہمیں شوٹی نہیں دی جاتی ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس طرح کی شوٹی دی جائے کہ پہلے آپ بہت بار شوٹی دے چکے ہیں لیکن ہر بار کی طرح آپ لوگ مکر جاتے ہیں لیکن اس بار ہم تب تک حالات بہتری کی طرف نہیں لے کے جائیں گے جب تک ہمیں شوٹی نہیں دی جاتا جی تو کل کے بارے میں میں بات کروں گا کلاچی کے بلاسٹ کے بارے میں ہم بات کریں تو جو نیوٹرل والا بیانیاں ہیں اور نیوٹرل والے جو ہمارے بوائز ہیں تو ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہی بیانیاں رہتا ہے جب بھی ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں سوال پوچھے جائیں تو وہ ہمیشہ سے یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ملک 80 فیصد ایریا ہے ملک 90 فیصد ایریا ہے ہم نے کلیر کرا ریا ہے تو یہ جو 90 فیصد ایریا ہے جب وہ کلیر کروا لیتے ہیں پھر بھی اس طرح کی شدد پسندی کے جو حالات ہم ملک کے اندر دیکھتے ہیں یہ کہاں سے ہو جاتے ہیں اور ملک اندر جو بد امنی کی صورتحال ہے ظاہر ہے ان کے ذمہ ایک ہی کام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ملکی سیکیورٹی کو دیکھنا ہے اور اگر وہ ملکی سیکیورٹی کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں پھر ہمیں بھی یہ بات سوچنی ہوگی ہمیں بھی دیگر ملکوں کی طرح یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں بھی قرائے کی فوج پال لینی چاہیے اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے دماغ میں بھی آتی ہیں ہم بلوچستان کے اندر حالات دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ بغاوت پر اتر آئے ہیں جو حالات وہاں پہ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے ہم اس کے اوپر ڈیپ لی بات تو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پھر جو پنڈی بوائز ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ جو بچہ تھا وہ ویڈیو آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ جو ہوا وہ اپنی ماں کا آوازیں دے رہا ہے کہ ماں اٹھو ماں اٹھو تو آپ وہ ویڈیو درہ دیکھئے گا جی تو جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر دل دہلا دینے والا واقعہ ہے یہ بچہ جو تھا آج اس کے ہاتھ میں تمام چیزیں ماں کی ہیں ماں کا بیگ ہے ماں کا موبائل ہے ماں کا ڈوبٹا ہے لیکن کیا ہے صرف ماں نہیں ہے اور اس ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی نے تو عوام کو مار ہی رکھا ہے لیکن دہشتگردی کے جو واقعات ہیں حالیہ اس نے جو عوام کا جینا دوبر کر رکھا ہے اور اسی طرح جو بورڈر پار سے بھی یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ حقیقت ٹی وی جیسا ٹی وی بھی یہ خبریں دیا کرتا تھا کہ طالبان کے آنے کے بعد ملک کے اندر دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی اور ملکی حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے تو ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں پر آج کل کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ہے بچے در بدر ہو گئے ہیں عوام سڑکوں کے پر رول رہی ہے انہوں نے نئے اقدامات زیادی جو کیے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اب جو نئے فیصلے یہ کیے ہیں کہ تمام جو سکیورٹی ایجنسیز ہیں جو پرائیوٹ گارڈز تھے جو پرائیوٹ گارڈ کمپنیز تھیں ان کو کہا ہے کہ آپ نے اپنا کام بند کر دینا ہے تمام جو سکیورٹی ہے وہ طالبان ہی تمام انجیوز کو بھی دیں گے جنرلسٹ ہیں ان کو بھی دیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے بھی بہت سارے واقعات دیکھ چکے ہیں کہ جو لوگ طالبان کے خلاف بات کرتے ہیں یا جو لوگ ان کے ظاہرہ بیانیے کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کا کیا حال کرتے ہیں تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ اقدام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پرائیوٹ سکیورٹی اگر ہم بات کریں تو وہ زیادہ تھوڑا سا سکیور رہتی ہے لیکن جو ملکی حالات ہیں ان کے وہ بہت تباہی کی درف جا رہے ہیں تو شباز شریف کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو شباز شریف صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پہلے شورٹ ہی دی جائے اچھی طرح سے اور پھر ہم اس ملک کے اندر سٹیبلٹی لے کے آئیں گے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈولر ابھی تک اس کی اڑان کو کم نہیں کیا جا سکا ہے اور ملک کے اندر انسٹیبلٹی کسی کیفیت ہے اور امید کرتا ہوں کہ جل سے جل الیکشن ہوتا کہ یہ ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہے اس سے جان چھڑوائی جا سکے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ